اسلام علیکم ہر جاندار اپنے آپ کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے وہ بے شک پودے ہوں بے شک جاندار ہوں جانور ہوں اور ان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اس بدلتے انوائرمنٹ میں بدلتے ہوئے حالات میں اپنے آپ کو ایجیسٹ کرتے ہیں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ اینیمل ایڈپٹیشنز ہے اینیمل جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایڈپٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو ایک ماحول کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹوڑ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو مکس کر لیا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے جو پر ڈیٹر ہیں جو اس کو اس پہ حملہ کرنے والے ہیں اینیمل ان سے بچ سکے اور دوسرا جو پری ہے جس کو اس نے پکڑنا ہے جس کو اس نے خود کھانا ہے اس کو بھی نہ بتا چلے تو یہ دونوں ہی فائدے اس کو ہوتے ہیں اور ایسی ایڈپٹیشنز اینیملز کے اندر کافی زیادہ ہے تقریبا ہر اینیمل بدلتے ہوئے انوائرمنٹ یہ بدلتے ہو حالات کے مطابق آپ نے آپ کو بدلتا ہے کچھ ایڈپٹیشنز ہوتی ہیں اس میں دو طرح کی ایڈپٹیشنز ہیں اور ایک فیزیکل ہے ایک بہیوئر ہے السلام کیا ہے Nun have you ever wondered how animals are able to survive in the wild wild environment جو ہے بہت ہیRead Mhm and animals have certain adaptations that help them to survive اس کی مثال جو ہم دیتے ہیں وہ سردیوں میں آپ دیکھیں کہ سردیوں میں کبھی بھی آپ شورٹس پہن کے اور آپ ٹی شرٹ پہن کے باہر نہیں نکلتے بلکہ آپ ہیوی کلوڈنگ لیتے ہیں آپ جیکٹس پہنتے ہیں آپ گلوز پہنتے ہیں آپ کیپ پہنتے ہیں اور یہ آپ کی فیزیکل ایڈیپٹیشنز ہیں جن سے آپ بچتے ہیں آپ اپنے آپ کو سردی میں نکلنے سے بچتے ہیں بہت زیادہ برباری ہو رہی ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی نکلیں یہ بہیویورل ایڈیپٹیشن ہے یہ آپ کا رویہ جو ہے وہ ہے کسی بھی انوائرمنٹ کے بارے میں اس کے بعد آپ اگر آپ برباری میں گئے ہیں اور کوئی آپ پہ گولے پھینکنا شروع کر دیتا ہے تو آپ بھی کوشش کرتے ہیں یا تو بھاگتے ہیں اس سے بچنے کوشش کرتے ہیں اور یا پھر یہ کہ آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈرائیں پیچھے سے اس پہ دو چار برف کے گولیں ماریں تو وہ بھاگ جائے گا اینیملز ایکزیکٹلی ایسے کرتے ہیں یہ تو ایک کھیل ہے ایکچول لائف کے اندر اینیمل بلکل ایسے کرتے ہیں بچنے کوشش بھی کرتے ہیں اور پھر اگر کوئی اینیمل ان کو تنگ کرنا یا ان کو خطرہ ہو تو وہ اس کو افنس بھی کرتے ہیں اور 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 پھر اگر آپ کوشش کرتے ہیں ان کو ch sideways only get اور اپ sens ہمارے اس کو سنیک اپ کہتے ہیں انگلیش کے اندر ایک اور ورڈ جو یہاں یوز ہوا تو وہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہوگا میٹنز ہیں اس نے کہا یو ویئر وارم کلوتز این می ایون ای ہیڈ این ای میٹنز تو پرٹیکٹ یورسیل فروم دی ویدر میٹنز گلافز نہیں ہوتے یہ سپیشل گلافز ہوتے ہیں آج کل ہمارے ہاں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ وہ گلافز ہوتے ہیں جس میں ایک جو آپ کا تھم ہے اس کا حصہ الگ ہوتا ہے اور جو چاروں انگلیاں اس کا الگ ہوتا ہے تو ایک ایک انگلی کے لئے الگ الگ سے کورنگ نہیں ہوتی اس کو میٹنز کہتے ہیں this is special type of gloves اس کو آپ کہہ لیں یہ آج کل ہمارے ہاں سردیوں میں آم ملتے ہیں the way you dress in the winter as well as the way that you run and hide from someone throwing snow all our kind of adaptations جو آپ کرتے ہیں animals exactly like that we can separate adaptations into two one جیسے ہم نے کہا physical ہیں اور behavioral ہیں physical adaptations جو ہیں وہ definitely different organ develop ہوتے ہیں animals کے اوپر فار ہے آپ نے دیکھا ہے سردی سے پچھنے کے لیے بہت سارے animals color change کرتے ہیں بہت سارے animals کی جو different organs develop ہیں جیسے ہاتھی کی آگے ہم مثال دیں گے اس کا ٹرنک ہے تو وہ ایک خاص کام کے لیے استعمال ہوتا ہے physical adaptations are body structures that allow animals to find and consume food defend itself and reproduce its species اس کے بعد فیزیکل ایڈیپٹیشن help an animal survive in its environment آپ دیکھیں یہ سٹک انسیکٹ ہے یہ بالکل سٹک کی طرح سے لگتا ہے جیسے سوکھی ہوئی کے لکڑی ہو اور عام طور پر زمین کے اوپر ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو بچاتا ہے from you can say different type of predators and so and so camouflage بھی کر لیتا ہے تاکہ خود predate کر سکے physical adaptation میں camouflage ہے use of colors in surroundings اور یہ chameleon کے اندر ہوتا ہے chameleon آپ نے دیکھا ہے کہ background کے مطابق color change کر لیتا ہے ہم تو نہیں کر سکتے physical adaptations میں mimicry آپ نے سنا ہوگا mimicry کیا ہوتی ہے looking are sounding like an other living organism اب دیکھئے camouflage اور چیزیں camouflage میں background کے ساتھ جو animal ہے وہ match کر جاتا ہے mimic کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسری animals کی نقل کرتا ہے animal اور کیوں کرتا ہے اس کے ایک example سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ monarch you can say butterfly ہے ٹھیک ہے اور جو دوسری سائٹ پہ ہے یہ وائس رائے وائس رائے butterfly جو ہے وہ mimic کرتی ہے monarch butterfly کو بلکل ویسے color بنانے کی کوشش کرتی ہے اور حالانکہ بلکل different species ہے ٹھیک ہے جو monarch ہے وہ بلکل different ہے اور جو وائس رائے ہیں وہ بلکل different ہے لیکن وائس رائے کوشش کرتی ہے monarch اب یہ کیسے پتا چلا کہ monarch وائس رائے جیسا بننے کوشش کر رہی ہے یا وائس رائے منارک جیسا بننے کو تو ان کے properties میں پتا چلا جو monarch ہے basically یہ اس کا taste برا ہے اور جو birds ہیں یا predators ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے اس کو کھاتے نہیں ہیں toxic ہے ان کے لیے اور جبکہ وائس رائے جو ہے یہ tasty ہے مزیدار ہے لیکن وہ اپنی شکل و صورت ایسی بنا لیتی ہے کہ predator جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اس کو اس پر حملہ نہیں کرتے یہ میرا خیر ہے آپ سمجھنے فیزیکل ایڈیپٹیشن کے اندر آپ دیکھیں کہ آہ chemical defences ہیں لائک وینم انگ سپری اور اس کے علاوہ یہ آہ اکٹوپس ہے بہت بہت دفاع اکٹوپس جو ہے وہ انگ چھوڑتی ہے پانی کے اندر اس کے علاوہ آکٹوپس کے آپ جو فیزیکل ایڈیپٹیشن میں آپ ٹینٹیکلز دیکھتے ہیں پریڈیٹ کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے دوسرے انیمالز کو اور سویم کرنے کے لیے اسی طرح سے یہ ایک آہ سکویل ہے جو یہ وینم چھوڑتی ہے فضا کے اندر اور سم ٹائم جو پریڈیٹر ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتی ہے آہ فیزیکل ایڈیپٹیشن میں باڈی کفرنگ پارٹس کلاس بیٹس ان فیٹ آرمر پلیٹس ہیں سکل ہیں ٹیتھ ہیں بے شمار پرنتوں کے پر ہیں آہ جو ریپٹیلز ہیں جیسے جیسے کچھوے ہیں جیسے آہ الگیٹرز ہیں مگر مچ وغیرہ ان کے اوپر آپ دیکھیں ہارڈ کورنگ ہوتی ہے پلیٹس ہوتی ہیں آہ انیمالز کے سکل ہوتے ہیں جن سے وہ آہ ان کی جو ہیڈ ریجن ہے وہ بچا رہتا ہے ٹیتھ ہیں جن کے ذریعے سے وہ ڈیفرنٹ چیزوں کو کھاتے ہیں جتنا جس طرح کا فوڈ ہوگا اسی طرح کے ٹیتھ ہوں گے آپ آہ اینیملز ہیں آہ گوشت کھو رہے ہیں ان کے کے نائن جو دو لمبے دانت نکلے ہوئے ہیں سائیڈوں کے اوپر اور جو سبزی کھو رہے ہیں ان کی داڑیں بہت مضبوط ہیں کیونکہ ان چبانہ ہوتا ہے آہ اس لیرہہ الیفنٹ کی اس نے مثال دی ہے کہ الیفنٹ کا ٹرنک جو ہے وہ یہ فیزیکل ایڈیپٹیشن ہے تو اس سے وہ کیا کرتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے گنے وغیرہ لے کے موں کے اندر جا رہا ہوتا ہے رنگ بھی کرتا ہے پانی بھی پیتا ہے اور پک ٹھنگز اپ اور اپنے راستے کو بھی ساف کرتا ہے سو نوالیٹس لینے باؤوٹ بہیویرال اڈیپٹیشن ہم نے کہا تھا دو ترہ کی اڈیپٹیشن ہیں ایک فیزیکل ہے ایک بہیویرال ہے سو بہیویرال اڈیپٹیشن اللہ آریمالز تو رسپاوند لائف نیٹس اور اس میں ہمیں remember that physical adaptations are body structures but the behavioral adaptations are animal actions each organism has unique method of adapting to its environment by means of different actions جو وہ action کرتا ہے وہ actually behavioral اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ایک instinctive ہے جس کو learning کرنا پڑتا ہے ہمارے genes کے اندر ہیں automatically ہو جاتا ہے دوسرا ہمیں learn کر رہا پڑتا ہے fish کی مثال اس نے دی ہے fish تیرنا کو سیکھتی نہیں ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ تیر سکتی ہے بہت زارے ایسے چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنا پڑتی ہیں methods of gathering and storing food finding shelter defending oneself raising young hibernating migration یہ سارے کی سارے جتنے بھی behaviors ہیں ہیں یہ instinctive ہیں inside ہیں نہ تو پرندے اڑنا سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو defend کرنا یہ instinctive ہے خود بخود سیکھ جاتے ہیں raising young بچوں کو پالنا کچھ سکھاتا نہیں ہے کسی bird کو کسی animals کو hibernate کرتے ہیں animal گرمی کے اندر وہ اپنے آپ کو سردی میں چھپا لیتے ہیں سردیوں میں hibernation ہوتی ہیں عام طور پر گرمیوں میس division کہتے ہیں migration کرتے ہیں بہت سارے birds کہا سائی بیریہ سے چلتے ہیں اور ہمارے علاقے میں آتے ہیں تو یہ سب کچھ learn نہیں ہے بلکہ یہ instinctive ہے happen naturally and don't need to be learn learn behavior obtained interacting with the environment and cannot be passed on to the next generation except by teaching ہم learn کرتے ہیں کھیلنا سیکھتے ہیں ہم ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ driving کرنا سیکھتے ہیں بہت سارے animals کے ایسے behavior ہیں جو وہ learn کرتے ہیں اس کی جو classical examples ہے وہ classical learning ہے آپ نے دیکھا پیول آف کے experiment آپ نے بڑے ہوں گے کہ جس میں وہ جب food دیتا تھا dog کو تو ساتھ میں bell بجا دیتا تو ایک ٹائم ایسا ہے کہ صرف bell بجاتا تھا تو وہ ڈاک کے بھو میں پانی آ جاتا تھا so it is totally unrelated things اور یہ learn کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر کوئی stimulus ہے وہ continuous ہوتی ہے تو animal پہلے اسے ڈرتا ہے پھر وہ learn کر جاتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے وہ اپنے جو جانرل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو قائم رکھتے ہیں in this lesson we have learned about animal adaptation there are two ways of described adaptation one is the physical and second is the behavior and physical adaptation are body structure some examples of physical adaptation are camouflage جو اپنے environment کے ساتھ animal mix کر جاتے ہیں بہت ساری examples آپ نے دیکھی ہیں کہ اپنے نے toad کی مثال دی تھی اس کے علاوہ chameleon کی دی ہے اس کے علاوہ آپ ڈھونڈی ہے بہت سارے field میں جا کے آپ کو بھی شمار مل جائیں گے insect آپ نے دیکھا پتے جیسے insect ہوتے ہیں stick جیسے insect ہوتے ہیں جو اپنے background کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں chemical defenses ہیں جو physical structures میں وہ اپنے بہت سارے poisons چھوڑتے ہیں animal بہت ساری smells چھوڑتے ہیں جس کے ذریعے سے یا تو وہ دوسرے animal کو ٹیکٹ کرتے ہیں یا ان کو جو ہے وہ they push them away body covering ہیں parts ہیں جس میں جو armors ہیں claws ہیں covering ہیں hair ہے body کے اوپر wings ہیں جن کے ذریعے سے جو animal ہیں وہ اڑتے ہیں so behavioral adaptations are animal actions behavioral can be instinctive or learn یہ دونوں ہم نے دیکھ لیں دونوں ہو سکتے ہیں یہ insight ہے جیسے ہم نے کہا کہ تیرنا ہے بچوں کو پالنا ہے اور یہ defend کرنا ہے یہ سارے کی ساری instinctive ہے اس کے علاوہ اگر specifically کوئی چیز ہے جیسے ہمن کی بات میں نے کہی کہ اگر اس نے driving کرنی ہے اور اس نے کوئی game سیکھنی ہے تو یہ learn کرنا پڑتی ہے so the next time you read about an animal in the wild or when you see one on television think about its adaptation یہ اپنا behavior اپنا رویہ بنا لیجئے جب بھی آپ اسی animal کو دیکھیں تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر اپنے environment میں رہنے کے لیے کونسی adaptation ہے whether these are physical or behavioral تو اس سے آپ کا جو دو چیزیں دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل جائے گا اور آپ کا جو knowledge ہے animals کے بارے میں وہ بہت بہتر ہو جائے گا thank you very much i hope you have enjoyed the video next inshaallah next video کے ساتھ